ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں ویسے تو مختلف قسم کی آئس کریم کھائی ہوگی مگر اس منفرد نائٹروجن سے بننے والی کول سموگی آئس کریم کی کیا ہی بات ہے جس کو موں میں رکھتے ہی دھوان ایسے باہر نکلتا ہے جیسے موں میں آگ لگی ہو یہ جو ہم آج سمی بناتے ہیں سب کے سامنے بناتے ہیں اور اس میں فریش میٹیریل ڈالتے ہیں نیٹروجن سے فریز کرتے ہیں یہ ایک نئی چیز لائے ہیں سوک پنجاب کو ہم کور کر رہے ہیں کول انٹو ہم نے جنوبی پنجاب میں فرسٹرم انٹریڈیوز کروایا ہے یہ ہم لائیو آئس کریم بناتے ہیں اور لائیو فریز کرتے ہیں اس میں ہمارے پان پنچے سٹروبری فلیوری ریل سٹروبری ہے اس میں لوگ آ رہے ہیں مارے پاس اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں فریش میٹیریل سے تیار کی جانے والی سموگی آئس کریم میں بیس، لیکوڈ، سپرنکلز، ایمین ایمز اور کوکو بین شامل کی جاتی ہے جو اس کے ذائقیوں کو مزید دوبالہ کرتے ہیں جبکہ پان پنچ، سٹروبری اور ڈریگن بٹ کا ذائقہ اپنی مثال آپ ہے یہ بہت اچھی چیز ہے ملتان میں فرسٹ رائم آئی ہے یہ سردیوں کی پرلت فراتوں میں نوجوان سموگی آئس کریم کے مزے لیتے ہوئے مو سے نکلتے دھوئے کو تصویروں میں قید کرتے رہے پرنڈی میٹی آئس کریم اور سموگ کا مزہ لذیز آئس کریم کے مزے کو دوبالہ کر دیتا ہے کیمرمین محمد خلین کے ساتھ حارون طاہیر چینل فائف ملتان